سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہماری ویڈیوز اسلام علیکو فرنز ویلکم کرتے آپ کو برز ٹیپس انفرمیشن پوائنٹ پر میرا نام ہے حسن عباس اور میرا نام ہے محمد علی تو گائز آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں آج ہمیں حسن بھائی بتانے والے ہیں کہ ایگ فوڈ کیسے بناتے ہیں اور پیرٹس کو ایگ فوڈ کیسے دیتے ہیں تو آج بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا گائز ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا ریویو لازمی دینا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیرٹس کو ایگ فوڈ دینا ایگ فوڈ کیسے دیتے ہیں یہ آج ہمیں حسن بھائی بتائیں گے تو چلیں وقت ضائع نہیں کرتے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنز جیسے کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایگ فوڈ بنانے جا رہے ہیں تو فرنز ایگ فوڈ بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے دو ڈب روٹی ہیں اور یہ جو ایگ ہے یہ بوائل آگ ہے اس کو ہم نے ہارڈ بوائل کیا ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو بوائل کیا ہے تو فرنز سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ آپ نے جو اس کی کونٹیٹی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس ایک ایک ہے تو ایک ایک کے ساتھ دو ڈب روٹی سلائس وائٹ بریڈ فرنز یہ وائٹ بریڈ ہے براؤن بھی ہوتی ہے دوسری بھی بریڈ ہوتی ہے اس سے چیئے وائٹ بریڈ رہتی ہے یہ آپ اپنے جب بھی ایک فوڈ بنائیں اس میں یہ ایڈ کریں اگر آپ نے ایک ایک ہے تو دو ڈب روٹی ہے اگر چار ڈب روٹی ہیں تو مطلب دو ایک اس طرح آپ نے ایک کونٹیٹی بڑھانے جاتی ہے اپنے پیرٹس کے حساب سے تو فرنز یہ جو اس کے بینیفٹ یہ ہیں یہ ہے کہ فرنز یہ جو ہیں نا یہ ایک فوڈ یہ پیرٹس میں پورٹین کی کمی ہے جو ان کے خاص اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ دور کرتا ہے جس کے پیرٹس بریڈ نہیں کرتے وہ بیسٹ ہے ایک فوڈ اس کو بریڈ پہ لاتا ہے یہ زیادہ ونٹر پہ فرنز استعمال کیا جاتا ہے جب بریڈنگ سیزن آن ہوتا ہے جیسے کی آج کل ہے تو یہ بیسٹ ہے جب کسی بھی پیرٹس کے چکس نکلیں اس کے لیے بھی بیسٹ ہے گروت بہت اچھی ہوتی ہے بینیفٹ ہے اس کے فرنز ڈبروٹی کے بھی بینیفٹ ہے اس میں پروٹین وغیرہ پایا جاتا ہے اور اس کے بھی ہوتے ہیں اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ کچھے انڈے دیتے ہیں انڈے اس طرح وائٹ اور مطلب کے ایک قسم کی انفرٹائل ہی ہوتے ہیں وہ انڈے کچھے انڈے جس کا ہم بولتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سی ویڈیو آپ کا بنا کر دکھاؤں گا اس کے لیے بیسٹ ہے یہ فرنز جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کے ایکس کو ہارڈ کرتا ہے ہارڈ کرتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیرٹس جو ہوتے ہیں جس میں کیلچین ویٹم نے مقارا کہ پروٹین کی کمی ہوتے ہیں وہ ایکس دیتے ہیں تو ایکس اس کے کچھے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو فرنز جو اس کا بھی سولوشن ہے تو فرنز اس کو بنانے کا طریقہ یہ تو آپ نے جو بوائل آئے گیا اس کو میش کرنا جیسے کہ میں اس پلیٹ جو پلیٹ آپ لے لے لیں اس میں میں میش کروں گا باقی یہ ایک جو اڈوب روٹین اس کو بھی میں میش کروں گا فرنز آپ نے چھلکے سمیش جیسے دیکھنے یہ چھلکا میں اسے تھوڑا وہ کر دوں گا یہ میں ایک چمچ سے اس کو سارا وہ کروں گا چھلکے سمیش تھی آپ نے اس کو میش کرنا ہے اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ باریک باریک ہو جائے تو فرنز چلیں میں آپ کو میش کر کے دکھاتا ہوں فرنز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی ہو گیا میں نے بریڈ اور انڈا دونوں مکس میں کر دی ہیں فرنز کچھ جو ہوتے ہیں وہ رس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ جو ہوتی ہے دب روٹی اس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں کے بینفیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے پیرٹس وہ شوق سے کھاتے ہیں تو فرنز دیتا ہوں میں جو فرنز دیتا ہوں تو میرے پیرٹس وہ شوق سے کھاتے ہیں اور خاص چکس نکلیں ہوں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے یہ سورٹ فوڈ سورٹ فوڈ بہت ضروری ہے فرنڈز یہ آپ کے پیرٹس کو ویٹمین کیلچم وغیرہ کے جو بھی کمی ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں اکثر فرنڈز جو کہ آپ کے پیرٹس ہوتے ہیں وہ کیلچم کی کمی کی وجہ سے اپنے پر بھی گرہ دیتے ہیں اور وہ بھی بہت سارے مسائل دیتے ہیں انشاءاللہ وہ اس کو بھی بنایں گے فیلال اسی پہ رہیں گے تو ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا فرنڈز چلیں اپنے پیرٹس کو میں دیکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو ڈالا ہے یہ کار ہیں اور باقی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جس کے سر سے وہ پڑے بال وہ یہ چیک ہے یہ باہر ہی آگئے تھے یہ جو بیٹھے یہ بھی چیک ہے اور وہ بھی پٹھے ہیں چیکس ہیں تو یہ ان کے دونوں کے پٹھے تھے یہ باہر آگئے ہیں یہ اپنے سر سے تو ایسے ہو تو طریقہ دینے کا فرنڈز بات یہ آتی ہے کہ آپ نے ان کو ویگ میں کتنی طفلے ہیں آپ ان کو ویگ میں دو تین طفل دے سکتے ہیں کیونکہ سردیہ سردیہ میں کچھ بھی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے نہ ان کو موشن لگے نہ کچھ ہوگا باقی سمر کی بات کریں ان کو سمر میں یہ بہت کام نہیں دکھتے ہیں پندرہ دن یا بیٹھ میں ایک ہی دفعہ تو خیر وہ آف سیزن ہوتا ہے تو منٹر میں آپ نے ایسے دینا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو گائز امید ہے کہ آپ کو حسن بھائی کی دیگئی انفرمیشن جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی اگر آپ کا کوئی question ہے آپ کو کوئی point سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب ضرور دیں گے باقی چینل کو like کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ